کہ حسین اور قرآن میں اتنی شباہتیں ہیں کہ اگر حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے قرآن انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے یہ عملی تفسیر ہے خود سرکار ختمی مرتبت کے اس کلام کی جو جنابِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علی مال قرآن والقرآن مالیین علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے علی سلح کریں تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے علی کسی سے جنگ کریں تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو جنگ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہے لہٰذا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تک وراست پہنچی ہے سرکار ختمی مرتبت کی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس لیے کہ خود میرے مولا نے یہ اشارت فرمایا تھا کربلا کے میدان میں کہ میری تربیت جس آغوش میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے اس سے ایک تاریخی مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ نہ حسین سے پہلے کسی نے یزید جیسوں کی بیعت کی نہ حسین کے بعد ممکن ہے حسین جیسا کو یزید جیسے کی بیعت کر لے تو کل میں نے ارس کیا کہ علماء کرام نے جو بہت سامنے کی باتیں 21 شبہاتیں لکھی ہیں قرآن اور امام حسین میں سارے کلاموں کا سید قرآن ہے اور سارے شہیدوں کے سید اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید شہدہ ہیں مجھے بات کرنی ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام حضرت حمزہ علیہ السلام بھی سید شہدہ ہیں اور حسین علیہ السلام بھی سید شہدہ ہیں تو سید شہدہ جب دونوں کا لقب ہے تو اس میں فرق کیا ہے پھر دیکھیں بہت آسان کر کے چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں تک بات پہنچا دوں شہیدوں کے جو سردار ہیں وہ تو کوئی ایک ہی ہے نا لیکن حضرت حمزہ علیہ السلام یقیناً بلا شک سید و شہدہ ہیں ہمارے جانے ان پر قربان ہو حضرت حمزہ علیہ السلام کی ہستی وہ ہے جنہیں آقا سید سجاد علیہ السلام نے جب خدبہ دیا ہے شام کے دربار میں تب بھی جن ہستیوں پر فخر کیا ان میں ایک حضرت حمزہ ہے جو مولا نے فرمایا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اے یزید اللہ حضرت و جل نے ہمیں چھے فضائل وہ عطا کی ہے جو کسی خاندان میں نہیں ہے یہ مولا سجاد کا خدبہ ہے اور ساتھ ہستیوں سے ہمیں فضیلت عطا کی کہ ان میں سے کسی ایک شخصیت کے برابر بھی کوئی ایک ہستی دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہے جو ساتھ ہمارے خاندان میں ہیں پھر فرمایا کہ منا نبی المختار نبی مختار ہم میں سے ہیں و منا صدیق صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم میں سے ہیں میں تو ایسی طرح بات کر سکتا ہوں فرمایا کہ سیدت النساء العالمین ہم میں سے ہیں و منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ کے شعر اور رسول اللہ کے شعر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں و منا القائم المہدی قائم علی محمد ہم میں سے ہیں حضرت حمزہ بھی سید و شہدہ ہیں امام حسین علیہ السلام بھی سید و شہدہ ہیں اس کو سمجھنے کے لئے آسان سی مثال یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہ وہ بھی بطول ہیں اور فاطمہ زہرہ بھی بطول ہیں جو فرق حضرت مریم سلام علیہ کے بطول ہونے میں اور ان کے سیدت النسائل عالمین ہونے میں وہ بھی سیدہ ہیں اور بی بی فاطمہ سلام علیہ کے بطول ہونے میں ایک فرق تو بہت سامنے کی بات ہے انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بطول یعنی جو مستور تمام نسوانی عوارض سے پاک ہوں مریم سلام علیہ شادی نہ کر کے بطول ہیں فاطمہ زہرہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہیں اس لئے حضور نے فرمایا کہ کہانت مریم سیدتہ نسائل عالمین کہ مریم سلام علیہ فقط اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرہ اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرہ سے باہر ہو بی بی فاطمہ سیدتہ نسائل عالمین ہے تو حضرت مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں بی بی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت حمزہ صدر اسلام کے جتنے شہید ہیں سب کے سردار ہیں حضرت حمزہ لیکن اولین اور آخرین تک جتنے شہید ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے سردار ہیں آقا حسین ابن علی ہے بات سمجھ میں آگے قرآن سید الکلام ہے حسین سید الشہدہ ہے قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاؤُن وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً سورہ اسرہ کی آیت ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا اور رحمت مومنین کے لئے بہت غور کیجئے گا قرآن کا ایک لفظ قابل غور ہے یہاں فرمایا شفا ہے قرآن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن دواء ہے قرآن شفا ہے کیا فرق ہے دواء اور شفا ہونے میں دواء ہو ستا ہے کبھی اثر کرے اللہ اکبر کبھی اثر نہ کرے لیکن قرآن شفا ہے یعنی زمانت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مادی اور مانوی امراض کی شفا ہے قرآن اس لئے میں نے کل مجلس میں ارس کیا تھا کہ آقا بابدلہ الحسین علیہ السلام نے جو شبہ آشور گا کہ اِنِّي وَحِبُّ السَّلَاة وَتِلَاوَةِ الْقُرَان میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں نماز سے عشق کرتا ہوں قرآن فقط پڑھتا نہیں ہوں قرآن سے عشق کرتا ہوں مثال دیتا ہوں چونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں میں مثال ہی سمجھ میں آتی ہے جی پی ایس یوز کرتے ہیں گوگل میپ کئی راستہ آپ بھول چکے ہیں آپ جی پی ایس لگائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو صحیح راستے تک پہنچا دے گا ذکر امام حسین علیہ السلام معنویت کے راستے کا جی پی ایس ہے یہ بہت پہنچی ہے آپ تک کبھی معنویت کے راستے میں کئی ڈی ٹریک ہوئے ہیں فرشِ اضاء امام حسین علیہ السلام روحانیت اور جو سبیل اللہ ہے اللہ کا راستہ اس کے جی پی ایس کا نام ذکر امام حسین ہے یہ آپ کو لے آئے گا صحیح ٹریک پر